جے بلو دیوازے دیو ایک ہزار آٹھ سری بھگوان مہاویر شوامی کی جے 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 عیسیٰ پرموظہرم کی جے 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 پوج آچار گروہ سری بیدیہ ساگر جی مہراج کی جے 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 یہ بولی پرم پوج منی برسری پرمان ساگر جی مہراج کی جے 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 منی سنگ کی جے 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 منوش کے من میں ہر پل کوئی نہ کوئی اچھا جھگتے رہتی ہے اچھائیں اتمن ہوتی ہے وہیں بلین ہوتی ہے کچھ اچھاؤں کی پورتی کے لیے منوشہ پریاتنشیل رہتا ہے اور کچھ اچھائیں ایسی ہوتی ہے جو لگاتار بنی رہتی ہے بنی کیا رہتی ہے اتروتر بڑھتی جاتی ہے ان کی پورتی کا جتنا ادھک پریاتن ہوتا ہے اس کے من میں پلنے والی وہ اچھا اتنا ہی پربل ہوتے روپ لیتے جاتی ہے اور پربل ہوتی بھی اسی اچھا کا نام ہے لالسا یا لپسا جو منوشہ کو بہت بیچین کرتی ہے کسی وستو یا ویکتی کے پورتی آکرشن اتپنہ ہونے سے اسے پانے کی اچھا جھگتی ہے لیکن اس وستو یا ویکتی کے پورتی جو ہمارا پرگان لگاو ہے جڑاو ہے پانے کی پربل آترتہ یا اتکنٹھا ہے اس کا نام ہے لالسا یا لپسا یہ ہمارے جیون کی ایک بہت بڑی دربلتہ ہے کسی وستو کو یا ویکتی کو چاہنا اتنا برا نہیں ہے پر کسی وستو یا ویکتی کو پانے کے لیے پاگر ہو جانا بہت برا ہے منش کے من میں جب کسی پرکار کی لالسا جکتی ہے تو اس کے پیچھے وہ ویچین ہڑتا ہے اسے اس کے اترک تو اور کچھ دکھتا نہیں سوستا نہیں اور رات دن اس کی پورتی کے لیے پریت نسیل رہتا ہے آج بات میں اسی لالسا کی کرنے جا رہا ہوں یا لپسا کی کرنے جا رہا ہوں چھوٹے سبدوں میں لپسا زیادہ اپیوک تو لگ رہا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے میرے من میں کس پرکار کی لپسا ہے یہ ایک پرکار کی پیاس یہ ایک پرکار کی پیڑا یہ ایک پرکار کی تڑف ہے جو ہمیں ہمارے جیون کو اندر سے ہلا ڈالتی ہے دیکھنا ہے میری منستی کیسی ہے میرے من کی لالسا کا اس طرق ایسا ہے چار پرکار کی لپسا کی بات میں آپ سے کروں گا دھن لپسا بھوگ لپسا سنتان لپسا اپنے من میں کی پڑتال کر کے دیکھو یہ میری چاہ چاہ تک ہے یا لپسا یا لالسا کا روپ دھارن کر لی دھن کی اچھا ہونا دھن کی چاہ ہے دھن کے پرتی آکرسن ہونا دھن کی چاہ ہے لیکن دھن کا دیوانہ بن جانا دھن لپسا ہے اپنے من کو ٹٹو لو اور دیکھو کہ تمہارے ہردے میں دھن کے پرتی کیا درشتی کون ہے سب سے پہلی بات دھن چاہیے چاہیے خوب دھن چاہیے پہلا دھن چاہیے دوسرا خوب دھن چاہیے اور تیسرا ترنت چاہیے ہے نا دھن کی چاہ دھن کے پرتی ہونے والا ایک سہج آکرسن خوب دھن خوب دھن کی چاہ یا اس کے پرتی پرکٹ پرگاہڑ لپسا یا لالسا اور ترنت یعنی اس لالسا کا چرموت کرشت روح اپنے من کی پرتال کر کے دیکھئے کہ میرے ہردے میں دھن کے پرتی کیسے بھاو ہیں دھن کی چاہ میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں جیون کے لئے جتنا ضروری ہے آوشک ہے پیخشت ہے اتنے دھن کا شنگ رہ کرو بیع پار کرو جیو کو پارجن کا کوئی راستہ اپنا اور محنت کر کے پریشنم کر کے اپنے جیون کی ضرورتوں کے انروب دھن کا ارجن کرو اور دھن کے بھوک سے اپنے جیون کو آگے بڑھاؤ اس میں کوئی بہت زیادہ منش پریشان نہیں ہوتا اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی لیکن پریشانی کھڑی ہوتی کب جب منش چاہتا دھن نہیں خوب دھن کتنا کوئی شیمہ نہیں یہ منش کو ویچین کرتی ہے جروبت کے انروپ دھن کا ارجن کرنا ارث پرشارت ہے میرے بات کو دھیان سے سننا جروبت کے انروپ دھن کا ارجن کرنا نیتکتہ اور پramانکتہ کے ساتھ دھرم کے ساتھ جلγ Wednesday آرث پرشارت ہے اور کے ول دھنا ارجن کی ہی دھن میں لگے رہنا یہ ارث لپسہ ہے یہ پرگار دھن لپسہ ہے تمہیں یہ دیکھنا ہے میرے جیون میں ارث پورشارت ہے ارث لپسہ میرا اسطحان دھن کا ارجن کرنے کے لئے ہے ارجن کرنے والوں میں ہے یا کیول دھن لپسوں میں ہمیں یہ دیکھنے کی جرورت اپنے من کے پڑھتال کرنے کی جرورت ہے اگر ہم دھن جرورت کے لئے ارجت کرتے ہیں دھن آرجن ہمارا درشتی میں ہوگا لیکن درشتی کون میں انتر ایک بیکتی جیون کے لئے دھن کماتا ہے اور ایک بیکتی دھن کمانے کے لئے جیتا ہے دونوں میں بڑا انتر ہے جیون کے نروا کے لئے دھن کمانا قطعی برا نہیں ہے جیون کے نروا کے لئے دھن کمانا قطعی برا نہیں ہے لیکن دھن کمانے کے لئے ہی جیون بگاڑ دینا قطعی اچھا نہیں ہے جیون کے نروا کے لئے دھن کماؤ جتنا جروت اتنا کماؤ دھن کی اچھا ہو لیکن دھن کی پرگاڑ لالسا لولپتا یا لپسا کو من میں حاوی مت ہونے دو کیونکہ وہ تمہیں اندھا بنا دے گی اور انت ہین دور تک دوڑاتے رہ گی آج دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے وہ جروت کے لئے نہیں کمانا رہے ہیں کمانا ہی ان کی جرورت بن گئی اسی میں لگ گئے اسی میں پاگل اور یہ پاگلپن جیون کو برباد کرنے والا ہے یہاں ویکتی کو رکھنے کی جروت ہے تھمنے کی جروت ہے ویچار کرنے کی جروت ہے کہ آخر میرے جیون کا لکچہ کیا ہے ہمیشہ دھن کو جیون نروہ کا سادھن مانو سادھ نہیں دھن تمہارے جیون کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے پر سب کچھ نہیں یہ بیویک رکھو جو لوگ دھن کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں ان کا حال بھی حال ہوتا ہے آج یہی ہو رہا ہے اور ایسے لوگ دھن چاہیے خوب دھن چاہیے اور وہ بھی ترنت چاہیے ایسٹانک دھیرج نہیں ہے ایک ساتھ سو سیڑھی چڑنا چاہتے ہیں لوگ جمپ لینا چاہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے چاروں کھانے چت ہو جاتے ہیں سنت کہتے ہیں جرورت کے انروپ دھن کا اپارجن کرو اور اپارجت دھن کا اپبھوگ کرو کیول دھنوں پارجن میں ہی مت لگو اس بات کو اپنے ہردے میں انکت کر لو کہ دھن جیون کے لیے ہے جیون دھن کے لیے نہیں دھن کے ساتھ جیو دھن کے لیے مت جیو ہم شریر کے ساتھ جیتے ہیں شریر کے لیے نہیں جیتے ہیں تم دھن کے ساتھ جیو دھن کے لیے مت جیو جیون میں ایک بدلاؤ گھٹت کرو اور وہ بدلاؤ اگر گھٹ گیا تو جیون میں آمول جول پریورتن ہو شکتا ہے اس کے لیے ہمیں اس اسطر کی سوچ بنانے ہوگی ویسی سوچ بنے گی جیون نیحال ہوگا تو دیکھنا ہے میرے اندر دھن کی لپسہ کتنی پگاڑ ہے لوگوں کو تو بس ایک ہی چیز دکھتی ہے ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہر پل کیول ایک ہی دھن 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 ایک کبھی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ جب نگاڑا بجاتے دندھوی جاتے ہیں تو اس میں دھنی آتی دھن 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 دھنی کی دھنی آتی تو پھر کہا انہوں نے بڑی اچھا ایک پکار کی اتپریشہ کی کہ دھن 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 مخاد دھن 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 کہے تو کیا آشت سنت کہتے ہیں دھن 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 کی رٹنا رٹنے کی جگہ اپنے دھن کا اپنے اور بچے کا اپیوگ کر کے جیون کو دھن بنانے کا پھر 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 کرو یہ تو ویاکل کرنے والے شادن نمیت دھن کی ایک بڑی بشیستہ ہے دھن دھن ارزن دکھم آرز تشجر رکشن آئے دکھم بے دکھم تدر تم پرات نا برث نیتی کار کیا کہتے ہیں دھن کا ارزن بہت کٹھن ہے دھن دکھم دھن کا ارزن بہت کشت کاری ہے ایسے پیسہ نہیں کمائے جاتا بہت پشین بہان پہتا ہے اور کمال تو ارز تشجر رکشن جو کمائے ہے اس کو رکھنا کٹھ ہی نہیں آنے میں جو کشت دے اور جانے میں جو کشت دے آئے دکھم بے دکھم تدر تھم پراتھ نا بھر تھا تو پھر اس ارث کی لف سا ہی ویر تھ ہے اتنی اتنی سی شمج اگر انتر من میں جگ گئی تو جیون بدل جائے گا ایک بار ایک پریوار میرے پاس آیا جو آپ سمجھ چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اپریابت ہوگی جیون میں سنکٹ ویابت ہوگا بھاگتے رہوگے دولتے رہوگے آکر اس بھاگ دول کا پرنام کیا تم گھر سے باہر رہتے ہو کہاں کھاتے ہو کہاں سوتے کہاں رہتے ہو اور اس بیکتی کا جنگل کا کام تھا بیڑی کے پتے کا بھی کام تھا دھرم پتنی نے کہا محراج مہینوں یہ جنگلوں میں پڑے رہتے نہ کھانے کا ٹھکانہ نہ پینے کا ٹھکانہ نہ رہنے کا ٹھکانہ تو کس مطلب کا یہ کام جیسے بیکتی کو جرورت ہو جیون نروہ کے لئے پرول آوشکتہ ہو وہ جیتول محنت کر کے دھن کا ارجن کرے وہ بات تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن جب پریابت ہو سب پرکار کے سادھن سمپندتہ ہو اور پھر بھی بیکتی انہی چکروں میں لگے رہے تو یہ سب سے بڑی نادانی ہے ناسمجھی اس کی طرف اپنی دشتی جگہیں اور اپنے جیون کو مولنے کا پریت نہ کریں میں نے اسے سمجھایا ہنے کا بھئیہ آج تیرے پاس جتنا ہے جیدی جیون بھر تم اس کا اوبھوک کروگے تو کیا ختم بولا مراج اتنا ہے کہ ہمارے بچے بھی کچھ نہ کرے تو کام چل جائے تو ہم بولے پھر کیوں کر رہے ہو تیرے پتا جی تیرے لئے بہت کچھ چھوڑ کر گئے اور تو بھی چھوڑ کر کے ہی جائے گا لے کر نہیں جائے گا آج تمہارے ساتھ انر تھا تم نے تارجد کر لیا اب تم وہ بول رہا ہو کہ بچے بھی کچھ نہ کرے تو کام ہو سکتا ہے تو پھر تم اتنا جوڑ کیوں رہے ہو زیادہ جوڑو گے تو بچے نکم میں اور ہو جائیں گے وہیں ان کا بچہ بیٹھا تھا وہ چودہ سالکھا تھا اس نے چھوٹتے ہی کہا مراجی پاپا سے کہیے ہمارے لئے کچھ نہ جوڑے ہم تو خود کر لیں گے پڑھ لے کر کچھ بن جائیں گے ان کا ایک پیسہ نہیں چاہیے یہ جو کچھ کرنا ہے اپنے لئے کمائے اور جتنا مراجی ان کو بولیے جتنا دان کر سکنا ہے کر سکے کر دے پر زیادہ ان سب چیزوں میں اُلجھے نہیں ہمیں تو ہمیں ہمارے پاپا چاہیے ان کا پیسہ نہیں یہ بات بہت سمجھنے کی ہے آپہ دھاپی کی دور میں جب بڑھتے ہوئے اُبھوکتا آوات کے قرن سارے ساماجک ملے ارثہ پردھان ہو گئے منش کی ارث لپسہ دنوں دن پرگاڑ ہوتے جاری ہے اور ارث لپسہ کی سب سے بڑی بھرمنا یہ ہے کہ جو جو ارث کا لاب ہوتا ہے لپساتیوں تو بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جائے گی بڑا بچھتر گنیت ہے کسی ویکتی کو اگر چار روٹی کی بھوک ہے دو روٹی کھالے تو بھوک آدھی ہو جاتی ہوتی ہے چار روٹی کی بھوک ہو دو روٹی کھانے کو مل جائے بھوک آدھی ہو جاتی ہے پر کسی کو لاکھ روپے کی چاہت ہو پچاس ہجار مل جائے تو چاہ آدھی ہوتی ہے کیا وہ اور بڑھ جاتی ہے تو اس بات کو سمجھیں لپسہ آنت ہی نہیں اس کا آنت کبھی نہیں ہونے والا یہ ستت چلتے رہے گی اور جب تک یہ چلے گی جیون کا کرم بنا رہے گا اس کرم کو بدلنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جیون کی سچائی کو سمجھے اور ایسی لپسہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اوپا کرم کریں جب ہم ایسی لپسہ سے مکتہ ہوتے ہیں تب کہیں جا کر ہمارے جیون کا پتھ پرسست ہو شکتا ہے من میں بدل آوانا چاہیے میرے سمپرک میں کیسے وقتی جو ملٹی نیشنل کمپنی میں وائس پریشیڈنٹ کے لیبل تک کام کیا اس وقتی کے من میں ایک بار بات آئی پچاس سال کی عمر ہو گئی مجھے جتنا کمانا تھا کما لیا ان کے دو بچے تھے دونوں بچے پڑھ لکھ کر کے بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاپ کرنے لگے ایک دن انہوں نے سوچا میں یہ جاپ کروں کیوں اب مجھے جاپ کی جروت کیا ہے میں نے آج تک جتنا کمایا ہے وہ میرے لئے پریابت ہے جندگی بھر پیسہ کمانے کی دول میں لگوں گا تو دولتے ہی رہ جاؤں گا ایک دن سب چھوڑ کر مجھے یہاں سے جانا پڑے گا مطلب نہیں ہے انہوں نے ریجائن کر دیا کمپنی کے لوگوں نے کہا آپ جیسے ایکسپریئنسٹ آدمی آپ جیسے ایکسپریئنسٹ آدمی آدمی کی کمپنی کو بہت جرورت ہے آپ یہاں رہیے ہم آپ کے لئے اور پیکج بڑھا سکتے ہیں صبح دے سکتے ہیں اس وقتی نے کہا ٹھیک ہے مانتا ہوں کمپنی کو میری جرورت ہے پر میں یہ سوچتا ہوں کہ کمپنی سے بھی زیادہ جرورت ابھی مجھے میری ہے ابھی تک میں نے اوروں کے لئے کام کیا اب میں اپنے لئے کام کرنا چاہوں گا اس لئے اب جاب نہیں کر سکتا ہاں اس کمپنی کا میرے اوپر احسان ہے اس کمپنی کو یہاں تک پہنچانے میں میں نے بہت محنت کی ہے اتنا جرور کروں گا کہ کبھی کوئی کمپنی کا کام اٹک جائے تو میں کچھ سمیں کمپنی کے لئے دوں گا لیکن اس کے لئے لوں گا کچھ نہیں آج میرے لئے جتنا جروری ہے اپر اکھیت ہے وہ پریابت ہے ہائے دھائے ختم جب تمہارے من میں لگے کہ یہ سیفیشینٹ ہے چاہ ختم ہو جائے گی لپسہ مٹتی نہیں لپسہ کو مٹانا پڑتا ہے اور وہ سنتوس سے ہی مٹھائے جا سکتا ہے تو اسے کم کرے اسے بچائے یہ ہم پر ہاوی نہ ہو پائے یہ درشتی کون اپنے من مستشک میں انکت کر لینا چاہے دوسری بات وشہ لپسہ بھوگوں کی لپسہ وشیوں کی چاہ کچھ لوگوں کے حردے میں بڑی پرگار لپسہ ہوتی ہے اور اس لپسہ میں فڑھ کر بھی اندھے ہو جاتے ہیں کئی بار تو لوگوں کے ساتھ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مریاداؤں کو بھی کھنڈت کر دیتے ہیں سنت کہتے اس سے فائدہ کیا ہے وشیوں کی چاہ کتنی بھی پربل ہو اسے پوری کر کے نشٹ نہیں کیا جا سکتا اپی تو وشیوں کی چاہ کی پورتی کا جتنا ادھیک پریت نہ ہوتا ہے وہ اتنی ادھیک بڑھتے جاتی ہے جیسے سرین میں کہیں خاج ہو تو خاج کو کھجانے سے خاج نہیں مٹتی اپی تو جتنا جتنا خاج کھجایا جاتا ہے خاج اتنی ادھیک بڑھتی جاتی ہے یہ ہر ویکتی کا انبھو ہے تو جیسے خاج کھجانے سے بڑھتی ہے ویسی بشیوں کی پورتی سے بشیوں کی لپسہ بڑھتی ہی ہے گھٹتی نہیں اس سچائی کو سمجھنا چاہیے اس کا انت کبھی نہیں ہونے والا اور اس سچائی کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے عتید کے انبھووں کو سامنے رکھ کر چلنا ہوگا جو ویکتی ہے اپنے عتید کے انبھووں کو دیکھے کہ میں نے جنم جنم میں بشیوں کی چاہ رکھی آخر مجھے ملا کیا اس جیون کا بہو بھاگ میں نے بشیوں کی چاہ میں بتا دیا آخر مجھے حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں بلکہ میری چاہ بڑھی ہے بات یثارت ہے اگنی میں اندھن ڈالنے سے اگنی بڑھے گی گھٹے گی نہیں اس سچائی کو سمجھو اور اسے نیانترت کرنے کا سنکلپ من میں جگہ نہیں تو یہ تو تمہیں دوڑائی گی آپ اپنے من کو ٹٹول کر دیکھیں جب کبھی من میں کسی بشی کی چاہ ہوتی پانچ اندری کے کسی بھی بشی کی چاہ ہوتی ہے من کی پرنتی کیا ہوتی ہے جب تک نہ ملے تب تک اس کو پانے کے لئے من آتر اور ویچین ہوتا ہے ہوتا ہے اور اپلبد ہو جائے تو ویکتی اس کو پا کر اگدم انمت تو ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس میں آسکت تو ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس سے من اچٹ جاتا ہے پھر کوئی اور کی طرف دھیان چلا جاتا ہے پرارمب میں آترتہ باد میں آسکتی اور پھر اچاٹ یہی بشیوں کا پرنام ہے اس میں آج تک نہ تو ترپتی ملی ہے نہ مل سکتی ہے اس سچائی کو سمجھئے اپنے جیون کے انبھوں کا لاب اٹھائیے اور جیون کو بدلئے ایک بار ایک ویکتی کا بیواہ ہوا اس نے اپنے مطر کو بلایا اس کے بیواہ میں وہ خود گیا اور خود جا کر جو بھی اسے اپہار دینا تھا دیا سال بھر بات اس کے پاس پھر سوچنا آئی کہ اس نے دوسرا بیواہ رچائے میرے بیواہ میں آؤ پوچھا بھائی کیا بات ہے تم یہ دوسرا بیواہ کیوں کر رہے بلا میں سوچتا تھا کہ میری شادی ایک ایسے لڑکی چی ہو جو خوب شورت ہو پہلی لڑکی خوب شورت تو ملی لیکن وہ کام نہیں جانتی تھی کچھ کام ہی نہیں آتا تھا تو میں نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے خوب شورت کے ساتھ ساتھ کام کرنے والی لڑکی چاہیے میں نے اس سے طلاق لے لیا اور یہ دوسری رڑکی سے ساتھ کر رہا اس نے پتر کیا جباب پتر سے دیا اور ایک ہزار روپے کا لفاپہ ساتھ میں پھر سال بھر بیٹے تیسرا کارڈ آ گیا میری ساتھی ہے پوچھا کیا بات ہے بھائی پھر سے تمہاری ساتھی ہو گئی تیسری ساتھی کام تو کرتی تھی خوبصورت بھی تھی پر بیمار رہتی تھی اس لئے میں نے اس کو طلاق دے دیا اور تیسری ساتھی کر رہا ہوں تو اس نے تیسری ساتھی میں پانچ سو روپے بھیج دیا تھوڑے دن بیٹے پھر پتر آ گیا اور پھر چوتھی ساتھی کی بات آئی اس نے پوچھا سوست ہو اور میں چاہتا تھا وہ میری شیوہ بھی کرے پر میری شیوہ نہیں کرتی اس لئے میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا اب کی بار اس وقتی نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا کوئی لفاپا نہیں بھیجا ایک چتر ایک پتر لکھا اور اس میں لکھا تھا انبھاؤ پر آسکتی کی بھیجا انبھاؤ پر آسکتی کی بھیجا اب تک کی انبھاؤ سے تم نے سیکھ نہیں لیا سادھی 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 پر سادھی کرے جا رہے جیون کا یہ انبھاؤ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہر منوشی کے جیون میں بنی رہتی اس لئے اپنے لپسہ کو پرگار سے پرگار تر ہونے سے رکھے جہاں بن سکے وہی رکھنے کا پریات نہ کرے اور اپنے آپ میں رم نے کا پریاس کرے اچھاؤں کا نیانترن کرے لپسہ کو نیانتر کرے تب ہمارا جیون سندر بن سکے گا النا تھا ال تیسری لپسہ یشو لپسہ یہ منوش کو بہت زیادہ پرحاویت کرتی ہے کداشت اور چیزوں سے بچانا سرل ہے یشو لپسہ سے بچنا بڑا کتھ نہیں کہتے کنچن تجبو سہج ہے تسہج دیا کو نہیں کنچن اور کامنی کو تیاغ نہ سرل ہے لیکن من کی لپسہ جس منوش کے اندر یش کی پربل لپسہ ہوتی ہے وہ اپنے یش کے لئے اپنے نام کے لئے اپنی خیاتی کے لئے کئی طرح کے کام کرنے کے لئے تطپر ہو جاتا ہے اور کئی کئی بار اس کی استیتی بڑی حساس بد ہو جاتی ہے سنت کہتے یش و کانکشا ادھک ہونا اچھی بات نہیں ایک بات دھیان رکھنے کی یش چاہنے والے کو یش نہیں ملتا کئی بار وہ اپی یش کا سکار بن جاتا ہے جس کے بکتت میں دم ہوتی ہے اور جس کا پنی پرگار ہوتا ہے نہ چاہنے پر بھی اسے اتنا ہی یش مل جاتا ہے لوگ میں کہا جاتا ہے کرتی کماری ہے اور دھن سمپتہ کو لکشمی کے روپ میں بھی کہا جاتا ہے ایک پتی کے روپ میں سمجھو سے کوئی دیوی کی روپ میں مت لینا لیکن کہا کرتی کماری ہے اور لکشمی ویش شاہ لکشمی کو ویش شاہ اور کرتی کو کماری کہا جاتا ہے یہ لکشمی کو ویش شاہ کیوں کہا دھن لکشمی کی بات کر رہا ہوں میں لکشمی کو ویش شاہ کیوں کیونکہ وہ کبھی ایک پتی کے پاس نہیں رہتی روز اپنا پتی بدلتے رہتی اپنا سوامت بدلتے رہتی اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کی لکشمی کی مورتی پر کھڑی بنائی جاتی یعنی وہ جلنے چلنے کو تیار کہیں ٹکنے کو تیار نہیں تو جو روز اپنا پتی بدلے جس کا کوئی ایک پتی نہیں ہے کبھی انہیں اسے ویش شاہ سے تلنا کر دی پر کرتی کو کمالی کہا کیوں کہا کیونکہ جو کرتی کو چاہتے اسے کرتی نہیں چاہتی اور جسے کرتی چاہتی ہے وہ کرتی کو نہیں چاہتے بیچاری کا بیوائی نہیں ہو پایا میچی نہیں مل پایا کرتی کماری رہ گئی اور لکشمی کو ویش شاہ بنا دیا گیا بس یہ بات سمجھو چاہنے سے یس نہیں ملتا اپیس بھلے مل جائے چاہنے سے یس نہیں اپیس مل سکتا اس لئے اس اپیس سے بچو یس کی اکانک شہر دے میں مت رکھو اگر پھول میں شگند ہوگی تو بھوروں کو نمترن دینے کی جلوت تھوڑی ہے وہ اپنے آپ آئیں گے تم اپنے بیکتت کو گہرہ بناو اور اس انسار میں آج تک کسی کا نام امیٹ نہیں رہا چکورتیوں کو بھی اپنا نام لکھنے کے لئے کسی کا نام مٹھانا پڑا اور ہم کس کے یس کی بات کرتے ہیں کس کا یس اس دنیا میں رہا ہے آج ہم ہیں اپنے تیسری چوتھی پیڑی کے وقتی کو بیٹھ گیا ان میں ہم کتنے کو جانتے ہیں کتنے کا نام ہمارے شام نے سب تھوڑی ہے تو بس اتنی ہی سمجھ اگر انتر من میں جگ جائے تو پھر یس کی کوئی آقا انگ چھا نہیں ہاں جس وقتی کا پرنیا پربل ہوتا ہے وقتی تو اسی انروف بنتا ہے ان کا صداقت خود بخود کرتی ہے شہرت جمعنے میں کبھی خوشبو بھی کہتی ہے کہ مجھے تم سونگ کر دیکھو اگر خوشبو کو کہنا پڑ جائے کہ تم مجھے سونگ کر پتا کر لگا تو خوشبو ہی ختم تمہارا وقتی تجدی گہرہ ہے تو سویاس اپنے آب پھیلے گا اپنے چلتر کو اتنا اجل بناؤ کہ اس کی دھولتا کی آب اپنے آپ سب طرف پھیلے اس کی چمک تمہارے جیون میں پرکٹ ہو یہ انتر من میں ہونی چاہیے تو یس کی لفشہ ویرت ہے ایک دن سب چھوٹ جانے والا ایک دن سب ونسٹ ہو جانے والا کوئی ٹکنے والا نہیں بھول جائیں گے اور کیا ہوگا اس لئے اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کسی کا یس عمر نہیں ہے کئی لوگ ہیں جو اپنا نام پانے کے چاہہ میں کئی بار مریاداؤں کو بھی تیاغ دیتے یہ اچھی بات نہیں ہے نام کے لئے مت کرو کام کرو اپنے آپ نام ہوگا نہیں تو بہت سارے لوگ کے لئے لوگ کہتے ہی ہیں جن کی ایسی پربیتی ہوتے وہ اپنا نام کے لئے کچھ بھی کرتا وہ کرے گا لوگ اس کی پرسنسہ نہیں کرتے کتنا بھی بڑا کیا ایک ٹپنی ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں اپنے نام کے لئے کیا ہے تو کیا ہوگا اور یہ تمہیں اندر سے ویچین کرے گا پریشان کرے گا اس یسو لپسہ کو بھی نیانتی کرنا چاہیے اسی طرح سنتتی اور سنتان کی لپسہ بھی منوش کو بہت پریشان کرتی ہے ان سب سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہے جیون کی نشورتہ کا بودھ رکھو سنیوگوں کو نشور مانو اور کرم سدھانت پر بشواس رکھے یہ سنیوگ نشور ہے یہ ہم آج ہیں کل رہے نہ رہے اس پر ہم کیا بھروسہ کریں سنسار کے سارے سنیوگ کرم آیت ہے کرم کے عدین ہے اس پر بشواس رکھنا چاہیے میرے چاہنے سے کوئی چیزیں نہیں ملتی جب تک کرم کے سنیوگ میرے انکول نہ ہو تب تک جیون کا وقاس نہیں ہو سکتا کرم سدھانت پر بشواس رکھنا چاہیے اور پھر بھوگوں کی اشارتہ پر بیچار کرنا چاہیے جیسے کیلے کے چھلکے کو چھلنے پر اس کی پرت در پرت نکالتے جاؤ کہ لیکے تھمب کی اس میں کوئی شار نہیں اسی طرح بشیوں کی اشارتہ کا چنتن انہیں اپنے جیون میں ترشنا بھی وردھک مان کر کے چلنے کی بات یدی مستشک میں انکت ہو جائے تو تمہاری لپسہ پرگار نہیں ہو سکتی جیون کا پت اپنے آپ پرسست ہوگا اپنے جیون کو اسی طریقے سے پرسست کرنے کی کوشش کرے تو جیون کی نسورتہ کا چنتن کرنا سہیوگوں کو کرموں کے آدھین مان اور تیسری بات انہیں بشیوں کو بھوگوں کو ترشنا بھی وردھک مان اور اپنے آتما کی شروع کا چنتن جاری رکھنا یہ ہمیں لپسا مکت بنا سکے گی اور اس کے بدولت ہم اپنے جیون کو بہتر بنا پائیں گے سمیہ آپ سب کا ہو گیا یہ پر بھی رام بولیے پرم پوج آچائر گروہ سری ودی سا گر